ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوہزار بیس کی ہالی ووڈ کی نئی فلم دہ شوشل ڈیلیمہ کے بارے میں تو چلیے بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں دہ شوشل ڈیلیمہ دوہزار بیس کی ہالی ووڈ کی ایک ڈاکیمنٹری فلم ہے جسے جیف اورلوسکی نے ڈائریکٹ اور لیریسا روڈز نے اس فلم کو ایکسپوزر لیپس ارجن پکچرز اور دہ اسپیس پروگرام پروڈکشن کمپنی کے تحت پروڈیوز کیا ہے اس فلم کو ڈیویس کمبے وکی کرٹیس اور جیف اورلوسکی نے لکھا ہے دہ شوشل ڈیلیمہ فلم ہے مکھ بھومکہ میں آپ کو ٹریشٹن ہیریس آزار اسکین جسٹین روزینٹین شوشانہ زباف جیرون لینیر اسکائلر گسانڈو پیرا ہیورڈ وینسن کارتھے سیر اور اینا لیم کے نظر آنے والے ہیں یہ شوشل ڈیلیمہ فلم کو 9 ستمبر 2020 کو OTT پلیٹفارم نیٹوکس پر پریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کی لیند ایک گھنٹہ چوتیس منٹ ہے اگر بات کریں ہم فلم کے سٹوری کے بارے میں تو فلم کی کہانی شوشل میڈیا سے ہونے والے خطرناک پروہاوے کے بارے میں بتاتی ہے اس فلم میں شوشل میڈیا کے ہر ایک اچھے برے نتیجوں کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ دکھایا گیا ہے آج کے دور میں ہم سبھی کسی نہ کسی مادھیم سے شوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں لیکن کیا یہ شوشل میڈیا ہمارے لیے سیف ہے ان سے ہمیں کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے ان سبھی باتوں کو اس فلم کے ذریعے دکھایا گیا ہے اتنا ہی نہیں اس میں سبھی شوشل میڈیا کو بنانے والے لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ ان کا مقصد اسے بنانے کا کیا تھا بات کریں اس فلم کے ریویو کے بارے میں تو The Social Dilemma فلم کی IMDB ریٹنگ 7.7 out of 10 ہے اس فلم کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اور انہوں نے اس فلم کو ریٹنگ کے ساتھ کئی ٹیکس بھی دی ہیں جیسے must watch thought provoking intelligent realistic serious unsettling inspiring captivating shocking اور provocative اتنا ہی نہیں اس فلم کو 96% hoover users دورہ like بھی کیا گیا ہے فلم کی ریٹنگ اور ٹیکس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگوں نے اس فلم کو کافی پسند کیا ہے تو اگر آپ کو ی سوشل میڈیا سے related documentary فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ فلم The Social Dilemma ایک بار ضرور دیکھیں یہ فلم آپ کو کافی پسند آئے گی تو فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں